بھارت نے مزید پانی چھوڑ دیا دریائے ستوج میں اونچے درجے کا سلاب دریائی بیلٹ سے ملحقہ وسیع علاقہ زیر عب آ گیا ایک لاکھ باسٹھ ہزار دو سو ستاون افراد کی نقل مکانی دریائی بیلٹ کے تینتالی سکولز غیر موجنا مدت تک بند اٹھارہ فیڈرز سلاوی پانی میں ڈوب گئے بہاری میں ہیڈ اسلام کے مقام پر پانی کا اخراج ایک لاکھ پچپن ہزار کیوسک تک جا پہنچا بورے والا سے دو لاکھ سے زائد کیوسک کا ریلہ گزر رہا ہے ایک سو چالی سے زائد دہات موزجات اور بستیاں متاثر بورے والا سے زمینی راستہ منکتا سلاوی پانی نے ساہوکا شہر کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا دریائے ستوج میں سلاب سے ہزاروں اکڑ پر کھڑی فسٹنیں اور سڑکیں تباہ ہو گئیں ادھر اچھ شریف میں سلاوی ریلہ ہیڈ پنجنت کی جانی پڑھنے لگا اچھ شریف میں سلاوی خطرے کے باعث ہائی الٹ کیمپ بھی لگا دیے گا ہے پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش نے گرمی کا زور توڑ دیا آج خطہ پوٹوہار، اسلامباد، بالائی پنجاب، شمال مشرقی بلوچستان، کیپی اور کشمیر میں گرد چمک کے ساتھ بارش کی توقع لہور، فیصل آباد، گجاوالہ، سرگودہ اور سیالکور سمیت مختلف شہروں میں بھی مزید بارش کا امکان وفاقی حکومت میں گریڈ اکیس سور بائیس کے سینئر سیول سرونٹس کو میریٹ لسٹ کے بغیر رہائش گاہوں کی الوٹمنٹ کا کیس اسلامباد ہائی کورٹ وفاقی حکومت کو آئندہ سما تک الوٹمنٹ سے روک دیا وزارت ہاؤسنگ اور وزارت قانون کے سیکرٹریز جکم سپتمبر کو اسلامباد ہائی کورٹ طلب گیارہ صفحات پر مشتمل تحریری حکومنامہ جاری کورٹ سمیت صوبے بھر میں چینی کے قیمت بلند ترین سطح پر ہوش ربا اضافہ سے شہری پریشان چینی کے قیمت میں پینتیس روپے کا ہوش ربا اضافہ ایک سو پینتالیس روپے فی کلو سے ایک سو اسی روپے فی کلو ہو گئی ورڈ بلائنڈ گیمز کرکٹ کے فائلے میں پاک بھارت مقابلہ آج ہوگا بمینگم میں ایج بیسٹن کرکٹ ڈراؤن میں پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں شام سات بجے مدے مقابل ہوں گی